بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ رب لاغین سے ہٹ کے ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے اور اسلام احلا کیات کی ہیں اسلام میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہو تو آپ اس کے درازے پر درست دیں ایک دفعہ دیں دو دفعہ دیں تین دفعہ دیں تو اگر آپ کو اس کا کوئی جواب نہیں آرہا تو آپ واپس آجیں دوستو یہ ویڈیو جو ہے میں ترہا سا آپ کو ٹاپک کی طرف لے کر آؤں ایک یوڈیوبر بلاغر ہی ہے انہوں نے پیچھے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جو ایک بلاغر ہے زینو لابیدین اور ان کے بھائی ہیں بشن صدیق جو ویلیج فروٹ کے نام سے چینل چلا رہے ہیں تو اس بھائی نے بتایا کہ وہ میں ان کے گھر گیا بشن بھائی سے بات ہوئی ملاقات ہوئی بیٹے کھانا کھلا کھلایا اور اس کے بعد میں نے زین کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ شادی پہ جانا سنی اور وہ ہمام پہ گیا ہوا ہے تو اس کے بعد ایسے یہ سنے باتیں گی جو چارٹ کٹ ہے تو تو میں بھی آپ کو اس کی ویڈیو دکھاتا ہوں تھوڑی سی اس کے بعد میں دبارہ بات کرتا ہوں آپ سے بھائی سے ملے ہیں بڑے پیار سے ملے ہیں سیلپی چلپی لیاں کے ساتھ میں نے اس کے بعد پھر پھر اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پھر جو انٹرکشن ہوں تانکا کے مبشار صدیق آپ کی حتمت میں حاضر ہے وہ انہوں نے کہا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی زین اللہ آبی دین سری ملاقات ہو سکتی ہے اب اس ٹائم وہ گار میں نہیں تھا تو وہ کہنے لگے کہ نے جی وہ گار میں نہیں ہے میں نے تھوڑے دیر بعد پھر میں نے پوچھا میں نے کہا کہاں پہ وہ ٹوپر وغیرہ پہ گئے ہویاں بڑے پیار سے میں نے پوچھا تو وہ کہتا ہے نہیں وہ نا ملتا نہیں ہے کسی کو پھر وہ ملے کہنے کہ وہ نا گیا ہوئے حجام کی دکان پہ کٹنگ شٹنگ کروانے کے لیے تو ان کی آج نا شادی تھی ان کی بلی میں بلا کئی فنکشن تھا تو میں نے کہا کہ لیا مجھے بتا دیں دکان کا تو میں وہاں پہ جا کے تو اسے مل لیتا ہوں آیا میں تنی دور کمینٹ کرو مل لیتا ہوں اور میں کافی کمینٹ شمنٹ پڑھتا رہتا ہوں اس میں لکھ ہوتا ہے کہ بھئی زین کم نے ایمیز جو گھرا کیا ایس نے میسج کیا وہ ریپلائن دیتا ہے کچھ بھی نہیں کوئی نہیں اللہ تلاکہ آدمی جا دلت وہ سب کو دیتا ہے دیکھی ویڈیو اس میں اس نے جو میسج دیا ہوا ہے کہ بلکہ اس نے جو ویڈیو اپلوڈ کی اس کی میں دوسری ویڈیو بھی دیکھی تو وہ میں دروری سمتر دکھانا تو اس میں بھی لوگوں اس نے بتایا کہ لوگوں نے کافی اس کو گالی دی تو بھئی یہ جو اپنے کام کیا یہ کیا ہی ایسا ہے ہر ایک ہی اپنی پرسنل لائف ہے اپنی ضروریات ہیں مصروفیات ہیں تو ایک بندے نے آپ کو ٹائم دیا ہے جیسے بھی ہے تو آپ اس کو نہیں مصنجھو اگر آپ کو برا لگا بھی ہے تو اس کو دل میں رکھو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے تو کیا آپ دانا چاہ رہے تھے تو اگر آپ کو اتنی برا لگا تھا تو آپ ان سے نہیں ملو جو آپ کو چیز نہیں اچھی لگی اس پہ نہیں کام کرو تو بھئی کوئی بھی ہے اس کے اپنی پرسنل لائف ہے تو آپ اس کو کیوں اچھا ل رہے ہو تو بہتر تو یہ ہے کہ جو بھی اس کے علاوہ بھی اس بندے کے علاوہ بھی میرا سب سے یہ میسج ہے کہ بھئی ہر ایک بندے کی لائف پرسنل ہے بلاغر یوٹیوپر تو وہ بعد میں ہے پہلے اس کے اپنی پرسنل لائف ہے گھر ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں بیو بچے ہیں تو اس کے اپنی پرسنل لائف ہے آپ اس کو کیوں تنگ کرنا چاہ رہے ہو تو اگر ایک بندے نے آپ کو ٹائم دے دی ہے تو اس کا مطلبی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دوسرا بندہ بھی ٹائم دے اگر دے دو تو اچھی بات ہے نہیں تو اس پہ آپ تراز کرنے کا آپ کا حق کوئی نہیں ہے نہ تو آپ ان کو یعنی آپ کے وہ امپلائی ہیں کہ جس کو آپ تراز کریں تو بیچے تو مجھے جو اس کی بات سے یہ لگا کہ انہوں نے اپنے احلاقیات کے جو احلاقیات کا جو حق تھا وہ پورا کیا انہوں نے ان کو چاہے پانی پلایا جو وہ کر سکتے تو انہوں نے کیا تو دیر سال اس سے آگے کیا کرنا چاہ رہے تھے آپ تو واقعی بھی یہ ہے کہ بھئی آپ کسی کے اوپر کوئی تراز نہیں کر سکتے ہر ایک کے اپنی پرسنلائف ہے تو یہ احلاقیات اسلام میں بھی ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی ہے تو کوشش یہ کریں کہ کسی بندے کو یہ نہ کریں تانک کریں کہ آپ کو میں ملنا چاہ رہا ہوں ویسے تو میں نے دیکھا مشلسی بھائی جو ہیں وہ کافی لوگوں کے ساتھ ان کے ویڈیو بنی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے وہ کسی کو ٹائم دیتے ہیں تو تب ہی بنی ہے ایسے تھوڑی بنی ہے تو میڈیو سے ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکی ایک دفعہ فون پہ ہی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی نیاپ میرے پاس آئیں اور اس کے بعد وہ آپ کو پتا کہ پچھلے ٹائم میں سواد کے ہوئے تھے اس کے بعد مجھے ٹائم نہیں مل سکا میں نہیں مل سکا ان سے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی ایسا سسٹم ہو کہ وہ لوگوں کو اگنور کر رہے ہوں جہاں تک مجھے بتا ہے کہ زین اللہ عبدین نے ان کو کوئی ایسا جواب آرہ تو نہیں دیا مگر ہاں بندہ بھی نہیں تھا کہ اچھا کیا ہے انہیں ایک احلاقیات کا آدارے میں رہ کے تو اس کو جواب نہیں دیا تو یہ میرے باست میسیج تھا تمام لوگوں کے لئے تو اس کے ساتھ دیں مجھے دے انجاز اللہ عنہ کے بعد اسلام علیکم